حال ہی میں چائنہ نے امریکہ کی فوج اور امریکہ کی نیوی کو ڈرانے کے لیے ساؤ چینہ سی کے اندر اپنا ڈونگ فن 26 بی کو فائر کیا تھا آج امریکہ نے اپنا منٹ مین 3 نیوکلر مزائل یعنی ایٹمی مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جیسے ہی امریکہ نے یہ مزائل کا تجربہ کیا چائنہ کی فوج کے اندر کھلبلے مچ گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے اس مزائل کو کون کون سے ملکوں کے خلاف استعمال کیا ہے اور ان کا کیا نشر کیا ہے جو اب چائنہ کا بھی ہونے والا ہے چھوٹی جو گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے رشان کو دبا لیں اور اس ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کی اصل حقیقت کیا ہے آپ کو معلوم ہو سکے ناظرین سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا نیوکلر مزائل منٹ مین تھری کا کامیاب تجربہ کیا ہے امریکہ نے یہ تجربہ صرف چھے مہینے پہلے بھی کیا تھا لیکن اچانک پھر اس وجہ سے کر دیا کہ اب وہ چائنہ کو اپنی طاقت بتا سکے کہ امریکہ کتنا طاقتور ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ صرف تین سے چار ماہ پہلے امریکہ نے اسی منٹ مین تھری کا تجربہ کیا تھا آج امریکہ نے یہ تجربہ کرنے کے ساتھ ہی ایک بیان بھی جاری کیا ہے کہا ہے کہ ہم تو صرف اس مزائل کا رینج اور اس مزائل کی ایکوریسی چیک کر رہے تھے ہمارا کسی کو ڈرانا دمکانا مقصد نہیں تھا ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس مزائل نے سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے امریکہ نے اسی مزائل کو سوویت یونین کے اوپر بھی داگے تھے اس وقت جب امریکہ اور سوویت یونین کی لڑائی چل رہی تھی یہ منٹ مین تھری مزائل اتنا زیادہ اپگریڈ نہیں تھا لیکن امریکہ نے اس کے اندر مزید اپگریڈیشن کی ہے کیونکہ ستر سال سے امریکہ اس مزائل کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا آیا ہے اور آج امریکہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے اس مزائل کو تجربہ کر کے چائنہ کو بتا دیا ہے کہ امریکہ اس مزائل منٹ مین تھری کو استعمال کرنا نہیں بولا وقت پڑا تو امریکہ اسی مزائل کو چائنہ کے اوپر اٹیک کروائے گا آپ کو اب اس منٹ مین مزائل کی کچھ فیچر بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس مزائل کے بارے میں مزید انفارمیشن مل سکے امریکہ کا یہ منٹ مین مزائل ساٹھ فٹ لمبا سات اشاریہ پانچ فٹ چوڑا اور سٹیج تھری کے راکٹ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے یہ اپنے ساتھ تقریبا دو سے دھائی ٹن کا نیوکلر وار ہیٹ لے جانے کی کپیسٹی بھی رکھتا ہے اس کی رینج تقریبا دس سے پندرہ ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے مطلب یہ کہ اگر امریکہ وشنٹل سے بیٹھ کر چائنہ کے اوپر ہٹ کرنا چاہے اس مزائل کو تو آسانی سے کر سکتا ہے ناظرین اگرامی جیسے ہی امریکہ کی آرمی نے اس منٹ مین مزائل کو پیسیفک اوشن کے اندر ٹیسٹ کیا تو چائنہ کی گلوبل ٹائم نے ایک بہت بڑا بیانیاں بھی جاری کر دیا گلوبل ٹائم کے مطابق چائنہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ آگ سے مت کھیلے امریکہ نیوکلر مزائلوں کے تجربے کر کے چائنہ کو ڈرا نہیں سکتا امریکہ ساؤدھ چائنہ سی کے معاملے کو نیوکلر وار کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو چائنہ اس کو برپور جواب دے گا اس طرح کا بیانیاں سامنے آیا ہے گلوبل ٹائم کی جانب سے دوستو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امریکہ نے یہ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا اور اپنے منٹ مین مزائل کا کیوں تجربہ کیا تو آپ کو یہ بتا دے کہ کچھ روز قبل چائنہ نے اپنا ڈونگ فنگ یعنی ڈی ایف فنٹی سکس بی مزائل بی ساؤتھ یعنی سی کے اندر امریکہ کے ائر کرافٹ کیریئر کے بلکل پاس گرائے تھے تو امریکہ کو بہت زیادہ غصہ تھا چائنہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ امریکہ کیا بحری بیڑا چائنہ کے ان مزائلوں کے خلاف کچھ نہیں کر پائے گا آج اس نے اپنا نیوکلر مزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے امریکہ نے یہی مزائل سوویت یونین کے اوپر بھی استعمال کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اب امریکہ کی سینٹرل کمانڈ اس مزائل کو چائنہ کے خلاف استعمال کروانا چاہتی ہے